موسیقی اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہو لینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے حرون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے استوحید صاحب ناظرین مولانا صاحب کا آزادی مارچ کس کروٹ بیٹھے گا نون لیگ کا آج ایک اور اجلاس ہوا اور مزید رہنمائی کے لیے شہباز شریف صاحب نے بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے ملاقات کا فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب کیا فیصلہ کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا اب بھی اس آزادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے کنفیوجن کا شکار ہے موجودہ حکومت کو آخر اصل خطرہ ہے کسے ماشی صورتحال اور ہماری پاکستان کی ماشی صورتحال کے حوالے سے عالمی بینک کی حالیہ ریپورٹ سال دوہزار بیس میں پاکستان میں ترقی کی شرعہ بتائی جاری ہے کہ دو اشاریہ چار فیصد رہے گی انفلیشن یعنی کہ افراد زر کی شرعہ میں بھی اضافہ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تنازہ اور کشیدگی کم کرنے کے لیے باتشیت پر زور دیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان صاحب ایران میں موجود فسلیٹیٹر کے رول کی طرف جو ہے اس پہ زیادہ سٹریس دیا جا رہا ہے وزیر آزم ایران کے دورے کے بعد سعودی عرب کا دورہ کریں گے کیا میڈییشن یا فسلیٹیشن کے رول میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور اصل یہ جھگڑا ہے کیا ان موالک کے درمیان پارس میں فنانشل ایکشن تاسک فورس کا فیصلہ کن اجلاس پاکستان کمپلائنس رپورٹ پیش کرے گا بھارت کی جانب سے تمام حد کرنے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے فنانشل ایکشن تاسک فورس کی اور پاکستان نے کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ جو پیش کرنی ہے اس میں ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان گری لسٹ سے نکل پائے گا اور آخر میں ضرور گفتگو ہوگی شاہی جوڑا چونکہ پاکستان اس کی آمد دیکھی جا رہی ہے پاکستان کی ایمج کے حوالے سے یہ دورہ کتنا اہم سمجھا جا رہا ہے حارون صاحب دسکشن کا آغاز آپ کے پاس کوئی خبر ہے خبر کے حوالے سے خبر بعد میں بتاؤں گا آپ کو شاہ محمود قریشی کے بارے میں ہے شاہباز گل کے بارے میں ہے بابا روان صاحب کے بارے میں ہے اس کو اٹھا رکھیں بعد جلدی سے وائنڈ اپنا کر دیجئے کا پروگرام پھر بتاؤں گا لیکن جانگیر ترین صاحب کی صلاح کے حوالے سے یہ کیسے ہو گئی آپ بتاؤں گا اس میں ایک بڑی راز کے بات پہلے بولارا فضل رحمان صاحب کا یہ کہاں تک پہنچی ان کی تحریک آخر فیض صاحب سے کسی نے پوچھا فیض احمد فیض سے مروم سے کہ اتنی عمر گزر کے انقلاب آتا نہیں انہوں نے کہا اب یہ آپ کی عمر ہی کیا ہے انقلاب آ جائے گا بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ الغار سندھ سے ہوگی پختون خاصے نہیں ہوگی وہاں سکھرے میں کافی مدرسے ہیں لوگ ان کے آرگنائزڈ ہیں ووٹ زیادہ نہیں ہیں بکھرے ہوئے ہیں مگر بہرحال بڑے پر جوش برکر ہیں مولان خود فرمایا کرتے ہیں کبھی کبھی تو ان کے لوگ جائے موٹیوڈ ہیں اسی لیے سب سے زیادہ تعداد مدارس کی ان کی ہے اور وہ رابطے میں رہتے ہیں ہمیشہ اور یہ کہنے کی تو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک بہت ہی ٹیکٹ فل پولیٹیشن ہے اور اس میں بھی مجھے رتی برابر شبانی کے تھپکی ہے نماز شریف کے تو ہے ہی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے جمعید علماء اسلام کی پوری تاریخ میں اس کی لیٹرشپ کبھی اتنی کانفیڈنٹ نہیں رہی کبھی اتنا بڑا منصوبہ اپنی بنایا وردیاں کہاں سے سہل رہی ہیں اور یہ چلیے فرض کر لیتے ہیں ان کے اپنے لوگ کی چندہ دے رہے ہیں وہ خود ہی سلوہ رہے ہیں کبھی یہ کیا تو نہیں ہے ان لوگوں نے کبھی وردیاں سلوائی ہوں اور ڈنڈے جمن کے جا رہے ہیں اور ایسے پور اعتماد ہوں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں تو تھپکی تو کہیں نہ کہیں ہے لیکن دوسری طرف آج خبر یہ ہے کہ بھئی صوبائی حکومتوں کو سام دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے نہیں دیا جائے گا اس سے مراد تو یہی لی جا رہی ہے لیکن یہاں کچھ لوگ تو ان کے پہنچی چکے ہوں گے ایسی سیاستدان ایسی کچھی گولیاں تو نہیں کھیلے ہوتے اور مولان فضل و رحمان تو ان میں سب سے زیادہ سکلفل آدمی ہیں تو یہاں بھی ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ملکی میدان جنگ بنے گا اور نوان شریف صاحب کے خواہش ہے کہ لاہور بنے لاہور میں انگامہ ہو تاکہ ان کے لوگ وہاں لاہور میں تو ان کے شریک ہونا آسان ہے میری رائے یہ ہے اس پہ تحریک کیا شکل اختیار کر لیے اب ایسا آپ اپنے رائے دے دیں میں نے دن بر گوھر کیا ہے میرا خیال ہے عمران خان کو خطرہ مولانا فضل و رحمان اور نوان شریف اور بلاول بٹو راسفلی زرداری سے نہیں ہے اپنے طرز حکومت سے ہے جو ناکامی ہیں ان کی ان سے ہے جو مایوسی پیدا ہوئی ہے اس سے ہے اس پہ تھوڑی سے میں بات کروں گا میں ایسی صاحب کی طرف جاتی ہوں طرز حکومت آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ خطرہ ہے لیکن اویس صاحب اگر مولانا صاحب کے افراد اور جس طرح حارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھبکی کہیں نہ کہیں سے ان کو موجود ہے اگر فورس کا حکومت کی جانب سے استعمال کیا گیا ان کو روکا جانا اگر یہ کوشش کریں روکنے کی تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکی ہے وہ تو دیکھیں وہ تو بہت ہی اس کے ریپکشنز ہوں گے اور وہ مولانا کی جو سیاسی عزائم ہیں احتجاج کی حوالے سے دھرنے کی حوالے سے ان کو تقویت دے گا اکشیجن فرام کرے گا یہ تو جلدی میں ایک تیل کا کام کرے گا لیکن جو جو لذاکار فورس جو ہے یہ ان کی شروع سے ہے جی یو آئی کی این پی کی سرک کپڑوں میں ہوتی تھی باچہ خان کے زمانے سے یہ ڈلڈا بردار وغیرہ ان کی ایک تنظیم ہے ان کی تنظیم سازی اس طرح ہوتی ہے ہر تحصیل میں انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے تو ساٹھ ہزار سے لاکھ ایکجیریٹڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ کے لگ بگ یہ کلیم کر رہے ہیں جو میری جی یو آئی کے رینماوں سے بات ہوئی ہے ہر تحصیل میں کہا ہے کہ جی آپ سو سے تین سو جو لوگ ہیں وہ جمع کریں نوشیرہ سے مردان سے کرک سے لکی مروت سے اور اس سے پہلے انہوں نے سکھر کے اندر دو تین ہزار ڈنڈا برداروں کی ایک ریڈسل کرائی تھی ترانہ بجا کے اور پھر اسی طریقے سے مردان میں بھی ان کی ریڈسل ہو رہی ہے پچھاور میں بھی ہو رہی ہے یہ پانچ پانچ سو روپے جو ہے ان کے لیے جمع ہوتا ہے ہر فرد کے لیے اور ان کی جو تجارتی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ لنکٹ ہوتے ہیں جیسے جلیل جان ہے وہ فیڈریشن جو خیبر پختنخواہ اس کے بھی ہیں اور مرکزی رینوما بھی ہیں جی جو آئی کے یہ تو ایک یہ کہتے ہیں والنٹیر فورس کو لیکن جب یہ اس کے ساتھ ہوں گے تو پھر اور میں نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مولانا پہ دو تین خود کے شملے ہوئے تھے کوئٹا میں بھی ہوا تھا پھر خیبر پختنخواہ میں بھی ہوا تھا اور حکیم اللہ محسود کی طرف وہ اشارے کیے گئے تھے تو اس کے بعد تو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں چلتے ہیں تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کیونکہ جو ہنگامہ ارائی پھر ہو سکتی ہے دوسری بات جو آج کی جو بات ہے وہ ہے کہ نونلی کا اجلاس نونلی کا اجلاس جو ہوا ہے وہ بڑے شکوک و شبات اور اس مشتبہ جاسوس کی تلاش کے بعد ہوا ہے جو بقول ان کے اجلاسوں میں سے تفصیلات میڈیا کو لیگ کرتا تھا اور دوسری جگہ پہ لیگ کرتا تھا انفرمیشن ہر جہر کوارٹر میں تو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ آج پھر سے جو ہے انہوں نے دوبارہ حلف لیا ہے باقاعدہ جو آج شرکت کی ہے پھر پچھلی دفعہ محمد زبیر اور پرویج رشید صاحب کو نہیں بلائے تھا آج کی جلاس میں انہوں نے بلائے باقاعدہ طور پہ میڈیا کی بریفنگ نہیں کی گئی صرف میاں جاویل لطیف نے چلتے چلتے گاڑی کے اندر میں صاحبیوں کو جواب دیا بھرپور شرکت کریں گے فلاک کریں گے دیکھیں اب تین تیہ میں تقسیم ہوئی ہے نون لیگ ایک تو وہ جو سرکتگیر موقع پر رکھتے اور کہتے ہیں بھرپور طریقے سے ہم احتجاج کریں گے مرنے مارنے پہ ترہی ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں دوسری طرف ہے ان کے وہ ہے یہ جنئر قیادت اور ان کے جو ورکر جو بھی تھوڑے بہت جو بھی ہیں درمیان میں وہ لوگ ہیں جو موڈریٹ کہلائے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم وہ کریں گے ایک ہے سینر قیادت جیسے حسین اقبال ہیں خواجہ عاصف ہیں اور لوگ ہیں سارے راجہ زفرالحل وہ سارے شہباز شریف کے ساتھ ہیں اور شہباز شریف جو ہیں وہ ان کا بیانی آپ کو نظر آرہا ہے نواز شریف صاحب کا بیانی نظر آرہا ہے شہباز شریف صاحب کو میرے درائی کی مطابق مولانا کے دھرنے اعتجاج کے معاملے میں سنگین شکوک و شوات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے سیاسی اضائم کی تصویر دھندلی ہے اور انہوں نے کسی کو کہا وہ اس دھند میں داخل ہو کے تاریخ گلی میں بند نہیں ہونا چاہتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ابھی بارگیننگ پوزیشن ہے سیکنڈ لارجس پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم پارلیمان کے اندر اعتجاج کر سکتے ہیں میڈیا میں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اگر ہم اعتجاج میں گئے اور ہم نے کسی اور سے لڑائی اگر لی ہم نے مول تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس ہمیں کونسیکنسز ہوں گے اور نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے کھو دیا اور نہ ہے لیں سب کچھ ہے اور جیل میں ہیں صرف صورتحال اس وقت بدل سکتی ہے کہ مریم جیل سے باہر آ جائیں تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت بھی کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں ان کا پھر دھڑن تختہ ہو جائے گا بھئی حارم صاحب نواز شریف صاحب نے بھائی کو جیل سے خط لکھ دیا ہے بھائی مزید رہنمائی کے لیے کہنے نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں مزید رہنمائی کس بات کی پر اگر انہوں نے بھی فیصلات کیا ہو سردار جی نے اپنے ملازم سے کہا گھوڑے پر کاٹھی ڈال دو تو اس نے کہا سردار جی میں تو ڈال چکا ہوں انہوں نے کہا تھوڑی سی اور ڈال بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ambiguity ہے ہی نہیں اصل بات یہ ہے وہ ابھی حیثن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سرکاری ڈیس انفرمیشن ہے اگر یہ سرکاری ڈیس انفرمیشن ہے تو یہ پھیلا رہے ہیں اب اس تو ایسا انہوں نے کہا ہے بھائی تین طرح کا اندازہ فکر ہے تو میڈیا میں ہر آدمی صرف یہی نہیں یا میں نہیں سارا میڈیا کہہ رہا ہے بے اختلاف اور اختلاف اذر من الشمس ہے برکر سامنے نظر آ رہا ہے تو اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم متحدہ ہیں یہ ایک سیاستانوں کی یہ بڑی مصیبت ہے کہ سچ بولنے سے کوئی انہیں قرآت ہے سچ سے بھائی اختلاف رہے ہے یہ کہیں پارٹیوں میں اختلاف رہے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے اختلاف رہے ہوتا ہے یا پارٹی میں لیکن میں نے آپ سے ارس کیا کہ اس سے خطرہ نہیں ہے دیکھئے جھگڑا ہو مختلف شہروں میں ہو دیکھے حکومت کی سٹریٹی جو مجھے نظر آ رہی ہے جو میری بات بھی ہوئے ایک پیٹی آئی کے بہت ممتاز لیڈر سے کہ مین آرٹریز پہ داخل نہ ہونے دیا جائے جی ٹی روڈ پہ داخل نہ ہونے دیا جائے موٹر بے پہ داخل نہ ہونے دیا جائے ایسی جو بڑی چھڑکیں ہیں اس پہ داخل نہ ہونے دیا جائے یہ سوچے جائے ہیں کہ میرا نہیں خیال کوئی کوئی فائنل سٹریٹیجی بنا لیا ہے اور وہ لڑکانہ میں اب ایسا بتا رہے تھے کہ وہ الیکشن ہو رہا ہے زمینی الیکشن تو اس میں جو پیپلز پارٹی کا مخالف ہمیں دوارے ہے جائے ڈی کا تو اس کی حمایت کر رہے ہیں اس سے بھی وہ ورکر ان کے ناراض ہیں خطرہ ہے عبران خان کو اپنی پرفارمنس سے اپنی گورنر سے خارجہ پالیسی میں تو بڑے چکے لگا دیئے اور ایک آدھ آر بھی لگا سکتے ہیں مگر اندر کیا صورتحال ہے ایک ایک آدمی نے انہیں سمجھا ہے حضور جناب والا خان آزم صاحب جناب امیر تیمور ایف بی آر کی تشکیل نو کے بغیر ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتی ممکن نہیں تین سو کمپنییں جو سی فیصد ٹیکس دیتی ہیں تین سو افسر ان کے لئے الگ کرتے ہیں ان کے ساتھ شریف اچھا برطاو کریں زیادہ شہشتہ برطاو کریں انہیں فیسلیٹیٹ کریں انہیں کوئی سہولت دیں جو دی جا سکتی ہے سرکاری خزانوں پر بوجھ ڈالیں بغیر بہت سے چیزوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا اسی کلپ کو پھر بڑھاتے جائیں اور بائیس ہزار آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے پانچ ہزار آدمی بہت ہیں چار ہزار بھی بہت ہیں محلیٰ وہاں ایسے لوگ جمع ہیں جن کے لئے جو لفظ استعمال کرنے چاہیں وہ ٹی وی پہ استعمال ہو نہیں سکتا جس طرح کہ وہ لوگ ہیں اور مظلہ وہ تو جتنا خوف پیدا ہوگا ریشوت کرنٹ بڑھتا جائے گا ابھی عالمی ادارہ کہہ رہے ہیں کہ ریشوت کرنٹ بڑھ گیا ظاہر ہے اب اس کی وزیراعظم تو نہیں ریشوت لے رہا یا وزیراعظم نہیں لے رہا یا کوئی وزراء میں سے باز نہیں لے رہے لیکن وہ نیچے جو سرکاری علکہ آ رہا ہے خوف کی فضاء میں نیچرل ہے کہ وہ زیادہ لیں ہر آدمی سمجھا سمجھا کے خان صاحب کو تھکیا یہ جو سرکاری افسر آپ نے چنے یہ کسی کام کے نہیں یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور یہی عمران خان تھا یہی پارٹی تھی پختون خواہ میں ان کی حکومت تھی شہر پشاور شہر ادھڑا ہوا تھا بی آر ٹی کا مسئلہ اس وقت بھی تھا تیتیس سے سکسٹی فائی سیٹے لے لی دگنی یعنی سکسٹی سکس ہوتی تو نہیں ہے اس لئے کہ سکون کچھ بہتر کیے تھے پٹوار کا مسئلہ حل کیا تھا پولیس کی پروارمنس پنجاب سے پہلے بہتر اب اور بہتر ہو گئی تھی اور یہ اس کے شواہد موجود ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسٹہ کانی کسٹہ کانی نے اچھا پھر کچھ کام اور کیے تھے تو یہاں بھی کام کر کے دکھانا تھا مثلا وہ ایک پروگرام میں ایک وزیر ہیں بہت اگر سکرات اس زمانے میں ہوتا تو ان کے خدمت میں آدھا ہوا کرتا ہے علی محمد خان انہوں نے کہا میں نے کہا یہ بلاک من ہی ساری پڑھی ہوئی ہے وہ انویسٹ نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں اپنے پاس رکھیں میں نے کہا آپ کو پتا ہے معیشت کس چڑھی اگر نام ہے معیشت ہوتی کیا ہے پچاس بھی ساتھ بلاک اکانومی اگر انویسٹ ہو جائے یہ ان کو فکر ہونی چاہیے تھی اس کا مطلب ہے اکانومی کا سائز کتنا ہو گیا اگر پچاس دگنا ہو گیا تو ٹیکس بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے دگنیں بھی ہو سکتے ہیں اچھا اپ بی آر کی تشکیلیں ہو نہیں کرنی افسر کابینہ کے بارے میں آپ پوچھ رہی تھی خبر کوئی ہے اس سے بات کیا ہوا ہے بابا روان سے منسٹری کا انفرمیشن منسٹری کا آپ پھر شیشو پنج میں بنائیں نہ بنائیں اچھا یہ خبر تو یہی ہے اچھا میں اگر امن و امان ٹھیک ہو اتنا ڈراتے ہیں لوگوں کو اتنا ڈراتے ہیں خوف میں بھی کبھی کانوں میں بڑی ہے یا اعتصاب ہو سکتا ہے یا نیلسن منڈیلا کے گیت ہم سب گاتے ہیں نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا ہم سب جانتے ہیں کیا کیا تھا جانا کیا نہیں کہا کرتے تھے ماضی سے نہیں لڑا جا سکتا ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا بڑے بڑے مجرموں کو سزائیں دیں ہزاروں لاکھوں کو نہیں دی جاتے ہیں میں اسی موضوع پر رہوں گا مولانا صاحب کے اس پر اور میں حال میں رہوں گا اور تھوڑا سا مستقبل کی بات کروں گا ایک بات جو یہ شاکت یوسف زائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کسی بھی مولانا صاحب کے غیر قانونی اقدام پر ایکشن ہوگا دیکھیں کون سی لوجک دھرنا دوہزار چودہ کا صحیح تھا وہ لوجیکل تھا یہ اللوجیکل ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ ان کو اس میں پڑھنا نہیں چاہی ہے ایک سو چھبیس دن تک میڈیا پر پوری کوری جوئی تھی ان کی دن رات مولانا صاحب میں سے کون سے سینگ نگل آئے ہیں جس سے وہ غیر آئے قانونی غیر آئی نہیں طریقہ کار ان کا غلط اگر ہوگا تو وہ تو ہم مستقل کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے دھرنا لوگ ڈاؤن جو ہے آپ اس طرح کر کے ایک تہیس ریس نہیں کر سکتے کاروبار حکومت کو نہیں نہیں آپ بگاڑ سکتے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پینک جس طرح ہے گورمنٹ سرکلز میں اگر آپ گھبرائے ہوئے جو ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی انسرٹینٹی ہے اور وہ انسرٹینٹی میں اسی انفرمیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا سیاسی حلقوں میں ہے اور وہ بھی نول ڈیگ اور پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ہیں میں پچھلے تین روز میں ان حلقوں میں بیٹھا ہوں ان سے بات کر رہا ہوں مستقل جس طرح حالوں صاحبی کر رہے ہوں گے ان کے اس میں ہے کہ مولانا ابھی بھی ان کو کنفیجن ہے مولانا کے پیچھے وزن کس کا ہے ان کے مدارس کے نظام کا ان کے سیاسی پارٹی کا ریلیجز پارٹی کا یا پھر کسی اور کا مولانا کس کی اننگ کھیل رہے ہیں مولانا اپنی اننگ کھیل رہے ہیں مولانا یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی القوم میں پھر مولانا کی بیٹنگ کا جو سکور ہے اننگ کا وہ ان کے کھاتے میں جائے گا کسی اور کے کھاتے میں جائے گا کیونکہ یہ پتہ ہے کہ مولانا ریلائنمنٹ کر رہے ہیں مولانا جو پشتون تحفظ مومنڈ پی ٹی ایم اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو پچھ کر رہے ہیں سابق قبائلی علاقوں کے اندر جو بھی انتخابات ہوئے تھے اس میں ان کو تین سیٹیں ملی تھی مولانا صاحب کو مولانا صاحب خیبر پختونخواہ میں اپنا پھر سے ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کے کچھ اندیے جے یو آئے کے سرکل میں مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نول لیگ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں کنفیوزن ہے اور اس کی ایک کنفیوزن کی وجہے آج میں بیرت ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا ان کو سندھ سے اپنا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں سکر سے اپنے درنے کا اعتجاج کا وہاں پہ آج لڑکانہ میں ایک زمنی دخواب ہو رہے ہیں صدرہ تاریخ کو اس میں موظم عباسی جو ڈاکٹر اشرف عباسی بھٹو صاحب کی بہت قریبی ساتھی اور سابق ڈپٹی سپیکر ان کے نواسے ہیں موظم عباسی وہ جی ڈے کے کینڈیٹ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ جمیل سومرو ہیں جو سپوکس پرسن بھی کسی زمانے میں ہوتے تھے بڑے قریبی ساتھی ہیں بلاول کے وہ ان پہ آج نسار کھوڑو صاحب کے گھر پہ جو لے دے ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ بھائی یہ جی ڈی اے کو سپورٹ کس میں کر رہے ہیں یہ جی ڈی اے کو تو کہیں سے اور سے سپورٹ تھی تو پی ٹی آئی جی ڈی اے کو سکے کینڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے جی یو آئی بھی کر رہی ہے تو جی یو آئی کا آپ کلیر کریں تو وہاں پہ بہت مسئلے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیجن مزید کنفیوز کر رہی ہے جی یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بلکل اور اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں نازی ویلکم بیک آفٹر بریک بریک سے پہلے بات ہوئی تھی مولانا فضل ارمان صاحب کی آزادی مارچ کے حوالے سے حارون صاحب یہ دونوں جماعتیں تحال اب تک کچھ لائے ملے اعلان کر سکی نہ موڈیلٹیز بتا سکی اور آئے روز یہی کہا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ ہم اعلان کریں گے لائے عمل کا دونوں جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کیا ان کو فائدہ ہوگا اگر یہ اس تحریک کا حصہ بنے اور کیا نقصان سے یہ گھبرا رہی ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ یہ گھبرا تو ایک ہی بات سے رہے ہیں کہ یہ تحریک اگر ناکام ہوگی تو کیا ہوگی عمران خیز میں زیادہ تاقتور بنکہ بھرے گا میرے نہیں خیال کہ بہت تاقتور بنکہ بھرے گا اس لیے کہ اب جو صورتحال نظر آ رہے ہیں جگڑا تو ہر کہیں ہوگا اور میرے یہ بھی خیال ہے کہ ری شفل ہوگی کیبنٹ اور مزرعہ آلہ بھی جا سکتے ہیں وصیم اکرم پلس بھی جا سکتے ہیں اس بان وہ ازار پلس بھی جا سکتے ہیں اور کیبنٹ میں بھی تبدیلیاں ہوں گی اس سے وعدہ کیا ہوگا ہے اپنا بابر آمان سے انفرمیشن منسٹری کا اب یہ وہ موخر کر دیا ہے شاید اس لیے کہ بھئی یہ سب کچھ ہو چکے گا کہ اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ بات ہے آج ہے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں نے کہا کہ نہیں ہوگا جی در نا میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا انہوں نے کہا سعودی عرب سے ایک ٹیلی فون آئے گا بہرحال میں یہ بات قبل فہم اس لیے نہیں لگتی کہ بھائی فیس سیمیں تو دینی پڑے گی کوئی بات ماننی پڑے گی اس سٹیج پہ جا کے بڑھرا کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی جو اتنا آگے چلا گیا ہوگا بڑھرا کرنے کا مطلب ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے حلیفوں سے وہ کیا کہیں گے نواز شریف کے حمایتوں نے بہرحال حاصل ہے اخلاقی حمایت کا وہ بھی پیپل پارٹی میں اعلان کرتی ہے اور میڈیا میں لوگ ہیں ان کے پر جوش ہیں ڈریکٹ مولانا کے ہم ہی نہیں ہیں مگر بہرحال امرانہ کے سخت خلاف ہیں تو وہی ساری دنیا کے سامنے ایسی خفت کو اس حیثت دان کیسے قبول کرتا ہے اتنی کرنے کے بعد انٹیکلامکس کیسے ہو سکتا ہے بہرحال یہ بھی ہے وہ ڈرتے اسی بات سے ہیں کہ بھئی ناکام دوسرا یہ اس بات سے ہے کہ بھئی یہ سینٹر سٹیج پہ مولانا ہے ہماری بنیاد پہ بارگیننگ کر لیں کل لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بارگیننگ کریں گے یہ کھلے آسمان کے نیچے ہر کوئی دیکھ رہا ہے اگر کوئی بات کریں گے تو ان سے کچھ کریں گے ڈیل کٹ کریں گے تو یہ جماعتیں پیچھوں گے لیکن اویس تو ایسا فیس سیونگ ملے گی کیسے سعودیان والی جو بات ہے یہ بہت سیریسلی کہی جا رہی ہے وہاں گا ایک ٹیلپون آئے گا لیکن مولانا صاحب کو اس پورے سیناریو میں جس نہج تک وہ جا چکے ہیں اپنے اعلانات سے پندرہ کو بھی ایک کہا جا رہا ہے اجلاس ہوگا پھر چوبیس کی طریق کو مولانا صاحب نے تو گین کیا نا وہ تو ریلیونٹ ہو گئے وہ مرکزی کردار ہو گئے دونوں پارٹیز کو پیچھے لگا دیا ٹری پرسنٹ اسیرز کے ساتھ نہیں ٹری پرسنٹ کی بات نہیں ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا ایک اپنا سیاسی کردار ہے کسی کو ان سے اختلاف ہو وہ ایک قلعہ تا بات ہے اور ہمیں بھی ان کی کافی پالیسی سے اختلاف رہا ہے دو چہرے ہیں ان کے اور ایک ان کا پارلیمانی چہرہ ہے دوسرا ان کا مولانا صاحب نے تو گین کر لیا اب جب بلاول بلاول کا کیا گین اور کیا لوس ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں شہباز شریف جو اس وقت سرفس پہ ہے بلاول بھی اور شہباز شریف بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں ایک تو انسرٹن ہے فوگی پکچر ہے مسٹی پکچر ہے دندلی ہے کہ آگے اس کا انڈ ریزرٹ کیا نکلے گا اور اس میں ان کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ اگر یہ کوئی مسئلہ ہوگا اگر حکومت خطرے میں پڑتی ہے نظام خطرے میں پڑتا ہے تو پھر سندھ حکومت بھی گئی سندھ حکومت گئی تو پھر نام مقدمات سارے پھر سے کھولیں گے پھر پیپلز پارٹی کے پاس چھتری کونسی ہوگی اسی طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ہوا باقاعدہ انہوں نے اپنے رفیقوں سے کہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو بھی بارگننگ پوزیشن ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس اس والے سٹینڈرڈ میں رہیں گے اس والے اسٹیٹس میں بھی رہیں گے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو دیکھے کمزور پڑے گی وہ کمزور ایک اور مہین دھاگے سے ان کا افتدار جڑا ہوا ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی چودری شجاعت صاحب کی بہت طبیت خراب ہے اور اس کا پوچھنے کو کئی دن تک نہیں گئے بعد میں ابھی جانا شروع ہوئے ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی کے سیاست پہ اور سیاسی اس پہ یقین نہیں رکھتے نا سارے پولٹیکل پارٹیز کو اتنی دور پھیکا ہوا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون ساجی نہیں کر رہے اورڈیننس کے در یہ حکومت چلانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا اسی طرح سردار اختر منگل صاحب کے جو چائے نکات ہیں انہوں نے بھی تحفظات کا ادھار کیا ہے ایم کی ام کے ساتھ فواد چودری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ تو کراچی میں ختم ہوگئی ان کی سیاست دفن ہوگئی اس پہ پی ٹی آئی والے اب ان سے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے دوبارہ بہا لو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بریق اور مہین دھاکے سے جڑا ہوا اختدار جو ہے ان کو اپنے اتحادیوں کو منانے میں بھی ٹائم لگے گا ان کو لینے دینے میں بھی ٹائم ملے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ خیال کریں گے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کا احتجاج کس نحج پہ پہنچتا ہے تو تکلیف میں تو ہیں وہ اس میں حرون صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں چونکہ اپوزیشن اور مولانا صاحب کا یہ نکتہ ہے کہ حکومت کو گھر بیجنا ہے اس تحریک کے ذریعے کچھ یہ تین چار روز تک کچھ تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ایک سیکشن تھا انیلسٹ کا جو کہتے رہے کہ جو عمران خان کی جو تحریک تھی دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا اس کی وجہ سے نواز شریف کو گھر جانا پڑا اس کی وجہ سے گئے تھے یا وہ جو پاناما کا فیصلہ آیا تھا اس کی وجہ سے نہیں دونوں فیکٹر تھے نا وہ پاناما کا اگر کیس ہوتا ہی نا تو پھر اس کا قط کوئی ہو لیکن تحریک تحریک سے نواز شریف نہیں وہ دباؤ انہوں نے بڑھائے رکھا اور صرف لوگ دھرنے کی بات کرتے ہیں انہوں نے مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلسے کیے اور ابابال نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ لیا اور اتنی بگاڑ لی کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور حکارت اور نفرت کا اظہار کرتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی ویکنس ہے سیاستدان حقیقت پسند ہوتا ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ جیسی صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے دیکھئے قائدہ نے پاکستان بنا لیا تھا پاکستان بن چکا تھا وہ ایک غیر متنازع ہیرو تھے اسی نوے فیشت آبادی کے لیے تو وہ کس لیے گئے تھے غفار خان کے پاس ملنے کے لیے جگڑے کم از کم ہونے چاہیے تلخیہ کم از کم ہونی چاہیے تو یہ تو اپنی امران خواہ میں بھی یہ ہے اپنی ایگو فیٹ کرنے والے آدمی ہیں مثلا ان سے کہا کہ بھئی یہ مولانا ڈیزل مت کہا کر اس کا کیا پیدا ہے بھائی جو بات آپ نے کہنی تھی کہہ دی بات ختم ہو گئی کہتا ہے مجھے نیند اچھی ہوتی ہے بھا اچھی نیند کے لیے شاست نہیں کیا تو یہ تحریک اگر زور پکڑتی ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں امران خان صاحب کے خلاف اور ابھی بھی کریں گے اس احتجاج میں بھی کریں گے جس سے ان کو وانڈ رکھنا چاہیے اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہ ایک شرط لگانی چاہیے کہ اگر مارچ میں حصہ بھی لیا انہوں نے اگر اس طرح کنارے ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوں گے کیونکہ جس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ میں خود دیکھ رہے ہیں اور وہ اس طرح کا مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور آخر میں وہ جو ایک خط بھی چکے آپ کے پاس ہی پڑھے نواز شریف صاحب کا نون لیگ کے تاہیات قائد کا فیصلہ پارٹی فالو کرے گی یا نون لیگ کے صدر کا نہیں میرے خیال میں ظاہر ہی پیدا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک فیصلہ تو انہوں نے دے دیا تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز پہ یہ دیکھ رہے ہیں تو ایک جزوی طور پر میرے خیال میں ہو سکتا ہے جب ان کو پورا یقین ہو اور اس وقت بہت شکوک و شباہت ہے اس وقت شکوک و شباہت ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ تنازہ ہے حارم صاحب وزیراعظم عمران خان ایران میں موجود تھے اور جب انہوں کی ملاقات ہوئے ایرانی صدر حسن روحانی صاحب سے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سن لیتے ہیں اور پھر ہم آئیں گے کہ یہ تنازہ ہے کیا ایک ہے کہ ہم تڑک کونفلیک ایران کے لیے نہیں چاہیے کونفلیک میں ایران میں رکھنے اسی معافی ہے کہ یہ ایک پر ملیکی سوڈے لیدنیک ہے لیکن ہی دیکھومیں کہ یہ دیکھنے کیا کرے گا ہے کہ یہ باستے ہیں کہ کونی واگر ایران کی وزیراعظیں سے گے نہیں ہے کہ یہ سہودی عرب سے ایران کیا بھی تناسی کیونکہ یہ لیتاً نہیں ازنی بادی ہے کہ اس کا دو ہر ایران بند سے بڑن کو دیکھنے ایرانی آنڈی میکنیں کوئی ہے. ہم یہ بیا ہے اور ہم دیکھیں وہ اس کے سطح فعط شہر اور ہمیں گے۔ حرم صاحب دونوں اسلامی ممالک کے درمیان چاہتے ہیں دیکھئے یہ پیچیدہ ہے انہوں ٹھیک کا یہ پیچیدہ ہے ایک باپ تو یہ ہے یمن اس کی وجہ ہے وہ سمجھتے تھے کہ بمباری کریں گے برسوں سے کر رہے ہیں اور وہ آخر کار وہ ان کا صدر تو آپ کو بتا پہلے چلا گیا پھر نائب صدر بھی بھاگ گیا سعودی عرب وہاں اپنی مرضی کے حکومت چاہتا ہے جس علاقے میں عبادی ہے وہیں تیل زیادہ ہے اور کچھ وہ ان کا کلم ہے کہ ہمارا جو حصہ وہ سعودی عرب میں شامل کیا گیا اس وقت ظاہر ہے تیلویل کا کوئی قصہ نہیں تھا دوسرا نوکلئر کا نوکلئر پہ وہ عربوں کا اطراز یہ ہے کہ یہ اپنے اثرات بڑھانا چاہتا ہے ان کے توسیع اضائم ہیں اور یمن میں ہیں اور بہرین میں ہیں اور عراق میں ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو جو نوکلئر پروگرام کا اسرائیل کا بھی یہی موقف ہے ظاہر ہے وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹرمپ صاحب نے اچانک اپنے برطانیہ فرانس جرمنی اور روس کو اعتماد میں لے بغیر خطبہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے یک طرف کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ اس کو وہ کریں تو بات کریں اس پر کہ وہ ٹھیک ہے کہ نرم معاہدہ تھا لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب وغیرہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا نام و نشان ہی نہ رہے اس کا امکان ہی نہ رہے سعودی عرب کے جو ہیں ریزرویشنز وہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دیکھیں ایرانی جو فارمول ہے یمن کے بارے وہ تو بہت اچھا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ سی سوائر ہو جائے انسانی بنیادوں پر امداد دی جائے اڑائی لاکھ آدمی تو اس سال بے گھر ہوئے ہیں اور بے شمار لوگ جائیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور وسیع البنیاد ڈائلاگ ہو اور ایک کنسنسس گورنمنٹ بنے یہ تو بڑا اچھا ہے مطلبہ اگر کوئی بات ہو دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ان کے خفیہ ایجنسیاں کچھ اور کرتی ہیں یہ تو اسرائیلی تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ سیریا میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوا ان کے اخبار میں چھپ رہا تھا ان کے خفیہ ایجنسیاں کے چیف کا انٹرویو کسی نے نشر کیا تھا کہ سیریا میں یہ ہونے والا سیریا میں آفظ الاسد نے اور ان کے بیٹے نے بہت زبزلم کیا ہے لیکن جب باہر سے داخل ہوتے تھے مسئلہ حل تھوڑی ہوتا ہے اور بڑھتا ہے بھئی ایک ملک کے داخلی معاملات ہیں انہیں حل کرنے دے جیسے بھی وہ حل کریں اگر وہاں ایک سیاسی پورمن سیاسی شہستہ تحریک ہوتی ان پر دباؤ آتا ہے کوئی راستہ نکلتا وہاں پھر یہ دائش کا مسئلہ ہے کہ جی وہ اپنا اب یہ کہہ رہے ہیں ترکی پہ وہ جلغار کر دی ہے کہ وہاں جی وہ دائش بڑھ جائے بھئی دائش کی مدد کون کر رہا تھا جنگ تو نہیں ہونی چاہیے کسی صورت نہیں ہونی چاہیے کھرموں ڈالر کا اسلحہ پچھلے پانچ برس میں بیچا ہے امارات کو اور سعودی عرب کو اور اسلحہ سعودی عرب میں اس حال میں پڑھا ہوئا اس کی مینٹیننس بھی ممکن نہیں ہے اتنے بڑی ان کی فوج تو نہیں ہے یہ ان کو ہوش کے ناخل پیوٹن جا رہا ہے اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں چاہتے یہ ہیں عرب کہ اب ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے کہ دلدل میں فز گیاں نکلیں مگر آسانی بہت تحمل سے دھیمے طریقے سے آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اس کو حل کرنا ہوگا فالو آپ کی زیادہ اہمیت ہے بارال پاکستان کا گردار بہت بڑھ گیا ہے میرے خیال میں دیکھیں سعودی عرب کے اندر بھی یہ ریالیزیشن ہے محمد بن سلمان جو ہے ولی اہد کاؤن پرنس وہ ایک ریفارمس کے طور پر اپنے آپ کو پروجیٹ کر رہے ہیں ان کو انٹرنل مسائل بھی ہیں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ جو سعودی جو ہے وہ نوجوان طبقہ ہے وہ ان نوجوان طبقے کے ہیرو کے طور پر اُبھڑنا چاہ رہے ہیں خواتین پر پابندی ہٹانا چاہ رہے ہیں جو ڈرائیونگ کی ہے ازادانہ سفر کی ہے تو وہ ٹورزم کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں جو یمن کی جو جنگ ہے جس میں وہ پھسے ہوئے ہیں پھر آئل کی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے وہ اس سے فیل وقت چھٹکارا چاہتے ہیں اور دوسری طرف شام میں جو اس وقت بڑھا ہوا ہے وہ جنگ کو لپیٹ میں لے سکتا ہے جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے شام اور اس کے مشرق البستہ پر بھی مزمرات ہوں گے کیونکہ سعودی عرب بھی ڈیپلی انوالڈ تھا ایران بھی ڈیپلی انوالڈ تھا مشرق البستہ میں اور روس بھی انوالڈ تھا اور امریکہ بھی انوالڈ تھا اور اسی وجہ سے محمد بن سلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ شام سے نکل رہا ہے ٹرامپ نو سو انہیں نے اپنے افاظ نکال دی ہیں تک کہ انہیں افنس کر دیا ہے تو اب وہ مشرق البستہ میں افورڈ بھی نہیں کر سکتے فنانشلی بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور ان ریال ٹرمز بھی نہیں کر سکتے ایران بھی پھسا ہوا ہے ایران کو اپنا ایمیج بلڈنگ چاہیے ایک معتدل پسند ایران چاہیے حسن روانی صاحب اس کو پروجیکٹ کرتے رہے ہیں ان کے صدر اور ان پہ جو اقتصادی پابندی ہیں اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں اس ورے سے وہ سعودی عرب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یمن کے اندر دونوں نے اپنی پروکسیز استعمال کی ہیں دوسری بات یہ کہ وہ نظریاتی اختلافات ہیں اقتصادی اختلافات ہیں جیو اسٹیڈیجک لوکیشن کے حوالے سے اختلافات ہیں اوائل اور گیس پر پولیسیز سعودی عرب کے الگ ہیں ایران کے الگ ہیں سفارتی تعلقات ختم ہوئے ہیں امام باقر نمر نمر کا جو ایکزیکیوٹ کیا تھا سعودی عرب نے اس کے بعد سے سفارتی تعلقات ختم ہے تو دونوں چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو کیا فائدہ ہے ایمیج بلڈنگ کا فائدہ ہے ایسے ملک جس کو لوگ پرسپشن میں درشتگرد ملک کہتے تھے خطرناک ملک تصور کیا جاتا تھا اگر ہم امن کی بات کر رہے ہیں پیغام لے کے جا رہے ہیں سب سے بڑا تو ہمائے پوزیٹیو ایمیج یہ ہے اگر ہم فارن پالیسی میں توازن ملکہ رکھیں اور ایران اور ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں ایسی کے ساتھ ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے نازی ویلکم بیک حارون صاحب امریکہ کیوں اس میں اتنا انٹریسٹ ہے امریکہ کیا انٹریس اس میں نظر آ رہے ہیں اس کو نقشہ ہونے تو میں زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتا دیکھے ہدایبہ ہے ایک بندر کا جو سٹیٹیٹیکلی بڑے امپورٹن ہے جامن کی لیکن بابل مندرب اس سے بھی زیادہ ہے ہمیں وہاں بہت سماندر چھوٹا ہو جاتا ہے اگر اس پر کنٹرول ہو جائے جیسے ہم یہ گوادر والی جگہ کبارے میں کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کا وہ سب سے بڑا روٹ ہے اور اس میں اگر ایرانی انفلنس قائم ہو جاتا ہے جس کاربوں کو اندیشہ ہے تو بڑے مسائل امریکہ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے اس پر کنٹرول وہ چاہتے ہیں اور امریکہ سے زیادہ سعودی عرب چاہتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب اس وقت میں ایک بات بیسے آپ سے کہتا ہوں کوئی مانے گا نہیں یہ بات مگر میں دورہ ہاتھ ہوں دو دفاہ آپ سے پہلے کہ چکے ہوں فائنلی ایران اور امریکہ کی صلاح ہوگی سعودی عرب ان کا ٹارگٹ ہے ازرائیل باہر نکلے گا جس کے لیے وہ بیچین ہوتا چلا جا رہا ہے تو سعودی عرب اس کا ٹارگٹ ہے اور ایران اور امریکہ کی صلاح ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ میں نہیں دیکھ رہا کوئی میں نہیں دیکھ رہا صلاح ہونا لگ بات ہے بلوک میں جانا لگ بات ہے حارن صاحب جو اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے دیا ہے دیکھو جی اندرسانی اندازیں ہیں غلط ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں سولہ برس اکیلہ میں کہتا رہا کہ عمران خواہ وزیراعظم بنے گا ایک آدمی ضروع زمین پر نیم بند تھا آج بھی میں یہ کہتا ہوں میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے کوئی الہام تھوڑی کسی کو ہوتا ہے لیکن امریکہ جو اچھا میرا خیال ہے کہ ایران کی ہزاروں سال کی تذیب ہے اور بہت معذب لوگ ہیں اور ڈپلومیسی بھی سفارتکاری پہ بھی بہت ان کو عبور ہے جیپنیز ڈپلومیسی خود چینیز ڈپلومیسی اور ایران کی ڈپلومیسی جہاں جہاں پہ ہزاروں سال کی تذیب ہے وہ ظاہری باتک ہے بہت ہی چستہ زبان بہت ہی سوفٹ سپوکن لوگ ہیں لیکن 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 جو میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں امریکہ کی جو کوشش ہے ایران کے ساتھ نیگوسییشن پہ بیٹھنے کی وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی اس بیوکانہ اور اہمکانہ جو انہوں نے کیا تھا پابندیہ لگائی تھی اختصادی اس کے بات کی کیونکہ اس نیوکلر ڈیل پہ پوری عالمی برادری ایک پیج پہ تھی اور وہ جان کیری اور اوبامہ کے زمانے میں ہوا تھا جنیوہ میں ساری عالمی برادری جو ہے وہ اگزاست کر گئی تھی اس کے بعد ہوا تھا پذیرائی بھی ملی ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کو ریجیکٹ کیا پھر سے اختصادی پابندیہ لگا تھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ اغوان امن معاہدے پر دستخط اور ایران کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے اور سیریا سے اپنی افاج کے انخلاق کے لیے جو انہوں نے نو سو نکال لیے ہیں شام سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تشتری پہ رکھ کے اپنے ووٹ بینک کو اور نیکس ایلیکشن میں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی اختصادی پابندیوں کی ایران پہ جو ہے اس کی پذیرائی کہیں سے بھی نہیں ہوئی نہ برطانیہ سے نہ چائنا سے چائنا تو انویسٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ڈومیسٹک پولیٹکس میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا اوے صاحب نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ ایک ایمیج بیلڈنگ کے لحاظ سے یہ بڑا وہ تو ظاہر ہے پاکستان کا تاظر انڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان آئیسولیٹ ہو گیا ہے اس کے برقس پاکستان جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تو اتنے بڑے تنازے میں اس کے ایسیت سالس کیا ہے وہ فیسیلیٹیٹر سہولتکار سالس اس میں فرق نہیں ہوتا سالس کوئی چیز مسلط تھوڑی کرتا ہے دونوں کے درمین بات چیت کراتا ہے یہ لفظوں کا حیر پہر نہیں ہے سالس ہی ہے پاکستان اس میں اس کے لئے لفظ کو استعمال کر لیں تھوڑی سے ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے سالس کے نام سے ٹھیک ہے انکسار کا مظاہر ہے کہ اچھا کیا اور پہلے کہا کہ مجھ سے کہا گیا تھا چاہے وہ محمد بن سلمان نے کہا ہو یا دونالڈ ٹرمپ نے اور اب کہہ رہے ہیں میں خیال ہے ان کی زیادہ ہے اصل یہ کام ہو رہا ہے اچھا کام ہو رہا ہے صلاح ہو دو مسلمان ملکوں میں ان کے بسائل ان کے عوام پر سر پاکستان کی امیج بلڈنگ ہو لیے اشیدگی نہ ہو تو اچھی بات ہے امیج بلڈنگ کے لیے آس سے ہی آج برطانوی شاہی جوڑا بھی آیا بھائی پاکستان بلکہ آج پہنچا ہے پاکستان کی امیج بحال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ سے فائدہ تو ہوتا ہے دیکھئے کہ لیڈی ڈیانا یہاں آئی تھی جمائمہ سے ان کا تعلق تھا تو اس کی وجہ سے آئی تھی بیسے وہ سرکاری دور پہ بھی آئی تھی اور ملکہ برطانیہ بھی کبھی آئی تھی اور انہیں زیادہ دلچسپی ملکہ برطانیہ کو جو تھی اور ان کے مہین کو جو تھی وہ سوات سے تھی اس خاندان سے ان کا بڑے تعلقات ہے مگر لیڈی ڈیانا چترال گئی تھی اور چترال بہت ہی خوبصورت اتنی خوبصورت جگہ ہے بعض جگہ پر آدمی چاہتا ہے کہ رک جائے یعنی آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا بعد گاؤں میں نے ایسے دیکھیں کہ انسان مبھوت ہو جاتا ہے بلکل دنگ رہ جاتا ہے اور لیڈی ڈیانے بھی وہاں گئی تھی اور یہ زیادہ تر انہی جگہ پہ جا رہے ہیں دیکھیں یہ جو ملک ہیں کیا تنجیم کا نام ہے جی برطانیہ سے متعلق رہے ہیں برطانیہ سے متعلق جو ممالک رہے ہیں کامن ویلتھ کے ملکوں میں ان کا جانہ نہ رہتا ہے ایک ترڈیشن ہے دیکھیں وہ شاہی خاندان ہے جو بتدری جس نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو اور حکومت کو سوپ دیئے علامتی حیثیت ہے مگر یہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں صرف دو بادشاہ رہ جائیں گے ایک تاشکہ اور ایک برطانیہ کا اس لیے کہ انہوں نے بڑھرا کیا ہے دانہ لوگ ہیں سمئیدار لوگ ہیں سپر پارٹ جب تباہ ہوتی ہیں تو بالکل کھنڈر بھی بن جائے کرتی ہیں بعض اوقات مگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے تو یہ ایک صاف پاور ہے ان کا یہاں آنے سے پاکستان کبرج بہت زیادہ ہوگی ریپورٹروں کو بلائیا گیا ہے انہیں بریف کیا گیا ہے کہ دو گھنٹے پہلے آپ پہنچیں گے جس جگہ کوئی آدمی کھڑا ہوگا وہیں کھڑا رہے گا اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہا گیا ہے ایک بڑا شائستہ ماحول ہوگا لیڈی ٹین نے جب آئی تھی تو مجھے یاد ہے انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ دو آدمیوں سے میں بہت متاثر ہوئی ان کے گریسفل اٹیچوٹ سے غلام اساقہ سے اور میاں آذر سے جو پنجاب کے صوت گورنر تھے تو ایک اچھا شائستہ ماحول ہوگا اس میں کوئی ظاہرہ ہے کوئی روایتی رسمی ہی بات ہوگی کرکٹ اکیڈمی دیکھنے کے لیے جائیں گے اسلام آباد آئیں گے لاہور جائیں گے شائی مسجد دیکھنے کے لیے جائیں گے اچھا اسے پاکستان کا تاثر بہتر ہوگا یہ الگ بات ہے وہاں بادشاہت ختم ہو رہی ہے یہاں پچھلے کچھ عرصے سے بادشاہ پیدا ہو رہے ہیں وہ دنیا بھر کی دولت سمیٹھ کے برطانیہ لے گئے اور یہ ہماری دولت جو ہے بہان جائیں گے اور برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات میرے خیال میں دیکھیں اس طرح کے جو ورلڈ فگرز آتے ہیں پاکستان میں ٹورزم کو بھی بڑاوہ ملے گا پاکستان میں جس طرح بھی سری لنکن کے ٹیم آئی ہے اس طرح کے اور ایونٹس یہاں پر ہوں تو برے خیال میں تو بہت اچھا ہے کہ شاہدہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن جو آئے ہیں یہ نیڈلینڈ بھی گئے تھے کچھ عرصے پہلے اس سے پہلے ایڈیا بھی گئے تھے اور جب لہی ڈائنا آئے ہیں تو میں نے ان کے کور کیا تھا ان کا ٹور دو دفعہ آئیں ایک دفعہ تو شوکت خانم میں آئیں جب ان کی افتتائی تقریبی اس سے پہلے ایک آئی تھی لینڈ مائنز کا پورا وہ کیمپین کر رہی تھی اور لی ڈائنا جو ہے وہ بہت ہی ایک ہوتا ہے فیری ٹیل کا کیریکٹر وہ اس طرح کا تھا کہ انفورچنٹی یہاں سے جب گئی ہے ستانوے میں سپٹیمبر میں ویرکھار میں پیریس میں وہ روڈ ایکسیڈ میں انتقال کر گئی لیکن جو اس کے بعد جب ملکہ الہزبت آئی ایک تو نائنٹی سکٹی ون میں آئی تو اس کے آپ تصویریں دیکھیں کراچی امٹ پڑا ہے اور ظاہری پہتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون اور سکٹی ون چودہ سال کا تھا تو ظاہری پہتے ہیں کہ کلونیل پاسٹ کے بہت زیادہ اس وقت پرنٹس تھے تو وہ کھلی گاڑی کے اندر جاری تھی جنرل ایوب ان کے ساتھ تھے اور اس کے بعد جب نائنٹی سیون میں پچاس سال کا گولڈر جوبلی جب منائی ہے پاکستان برسغیر کی تقسیم کی اور آزادی کی تو اس میں جب ملکہ الہزبت آئی تو جب کراچی آئیں قائزم کے مدار پہ گئیں جب بھی ہم نے قبر کیا ان کو تو میں سمجھتا ہوں میرا اس پہ ایک ریزرویشن گیا ہے کہ کوئی بہت ہی فین فیر ان کو بہت ہیرویک قسم کا پورے پاکستان ان کو خیر مقدم کرنے لگے اور پیروں میں پڑ جائے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کلونیل پاسٹ ہے یہ کلونیل انہوں نے سامراجی قوتیں رہی ہیں یہ برطانوی راج رہا ہے کشمیر کا جو ابھی تک انفنش ایجنڈا ہے وہ بھی برطانیہ کی وجہ سے ہوا ہے جہاں جہاں پہ برطانوی نوبادیاتی نظام رہا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی تنازع رہا ہے چاہے وہ فلسطین کا ہو چاہے کہیں بھی ہو لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے الہی باغ سمرو صاحب تھے انہوں نے تو ملکہ برطانیوں کو کہا تھا کہ ابھی ہم وفادار ہیں جو بہت کانٹوورچل اسٹیٹمنٹ ہوا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ان کے گیسٹ کو بہت جس طرح ہمارا مہماندار لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں لیکن اس کا ایک ایونٹ بنا دینا کہ جس طرح شیح ملک اور سانیہ مرزا کی انینڈنگ کوریش تھی تو وہ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے آپ نے متفقی ازباد سے حرم صاحب کی میں نے اس کو چھوڑے میں نے آپ سے حرص گزارش کی تھی کہ خبر ہے بڑی ہے پھر وہ ہمیشہ ہمیں رہ جاتی ہے تین منٹ ہے میں پاس آپ نے گوھر فرمایا کہ شاہ محمود اور جانگیر ترین کی صلح کیوں ہوئی ہے کسی نے اس پہ گوھر کیا ہے کیسے ہوئی ہے وہ تو یہ تو ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے بہت بری طرح وہ شاہ محمود چاہتے تو یہ تھے خواب تو انہوں نے دیکھا تھا کچھ دن اس خواب میں رہے کہ وزیراعظم بن جائے ویسے وہ فواد نے بھی وزیراعظم بننے کا خواب دیکھا تھا ایک آدمی میرے پاس بھی بھیجتا تھا اس وقت جب بھی چناؤ نہیں ہوئے تھا کہ وزیراعظم بننے کے لئے میری مدد کرو تو میں نے کہا تمہیں میری خاموشی اچھی نہیں لگتی لیکن بہرحال یہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اب ان کا جو پی ٹی آئی کی اپنے سورسز کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جہانگی ترین کی سپورٹ اسے بن سکتے ہیں چونکہ اس کا امکان موجود ہے کہ بزدار صاحب چلے یہ بزدار صاحب تو قیامت تک ڈیلیور نے سیم اکرم پلس تو بہت دور کی بات ہے ہمارے ملے میں جو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں ویسا بھی نہیں بن سکتا اسمان بزدار کبھی قیامت تک نہیں بن سکتا پوٹینشل ہی نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے اور اب تو کیا کیا جو ہندہ کریں گے تو یہ اب بوچ بزارت اعلہ کے امیدوار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ سبائی سمبلی کا زمنی الیکشن لڑیں اور وہ وزیراعظم بن جائے امبیشن بہت زیادہ ہے سلی کا کم ہے ویسے تو وہ فارن منسٹر میٹیریل بھی نہیں ہے چیف منسٹر بھی نہیں ہے وہ ایک انسیکیور آدمی ہے اپنے لوگوں کو ابلائش کرتے ہیں لیکن بارال خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے چلے اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ